مزار مبارک حضرت داتا گنج بخش علیہ جویری علیہ الرحمن لاہور ہم آئے ہیں آج داتا دربار میں موجود ہیں پچھلی بار جب آئے تھے تو سب بند پڑا ہوا تھا آج وہ کھلا ہو ہے داتا دربار انشاءاللہ اندر لے کے چلتے ہیں آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں یہ ہم سہن گروس کر کے اور مزار مبارک کے آتے کے بہت تزدیک آگئے ہیں اور ابھی اندر بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں خبردار بے شک یہ اللہ کے ولی ہے نہ ان کو کبھی کوئی خوف ہوگا نہ کبھی یہ غمگین ہوں گے الحمدللہ، الحمدللہ، قرآن باقی آیت ہے جس میں اولی اکرام کی شان کو بیان کیا گیا ہے اور آج ہماری قسمت ہے، ہمارا نصیب کہ آج ہمارے گندے قدم داتا گنج بخش علی ہی جویری علی الرحمہ کے مزار پر موجود ہیں جہاں پہ آپ سے لوگوں نے ارز کی تھی کبلہ کہاں پہ ہے لوگوں کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ کبلہ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو آپ نے یہاں امامت فرمائی تھی، امامت فرمانے کے بعد اس امامت میں ہی لوگوں کو خانہ کعبہ کی دیارہ پڑی ہے ماشاءاللہ، یہ وہ مقام ہے خود اقبال فرماتے ہیں کہ سید اجمیر مغدوم امم یعنی اجمیر کے سید یعنی خواجہ صاحب جو ہیں وہ پوری امت کے خادم ہیں آپ نے علام اقبال علی الرحمہ نے آپ کے اس مزار کو حرم کہا کہ بڑے بڑے اولی اکرام یہاں پہ جلہ کٹا کرتے تھے اور یہاں پہ وظائف کیا کرتے تھے خود مخواجہ موعد الدین چشتی علی الرحمہ یہاں حاضری دے چکے ہیں حضرت آتا گنج بخش آلی ہیچوہری علی الرحمہ نے دین کی خاطر بڑی تکلیفیں چلی اکیس اکیس دن تک آپ بھوکے پیاسے رہے ہیں ہندو نے کئی بار اتنا مارا کہ مڑتا سمجھ کے چھوڑ گئے لیکن آپ دین کی تبلیغ و راشات میں لگے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک آمائی لگا ہے یہ مشہور کوا ہے جہاں سے دادا صاحب پانی نوش فرمایا کرتے تھے اور آپ کے ہاتھ کا یہ کواں ہے یہ دیکھئے مسجد کا خوبصورت منار یہ مسجد پلرز کے بغیر ہے اور اس مسجد میں کوئی پلرز استعمال نہیں ہوا ابھی آپ کو اندر سے بھی یہ مسجد دکھاتے ہیں اور یہ داتا دربار کے مزار مبارک کیا جو سہن ہے اس کے اندر یہ مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ داتا صاحب کا دربار ہمارے سامنے ہے یہ مسجد پلرز ہے یہ مسجد پلرز ہے داتا صاحب کے دربار کے سہن میں یہ مسجد موجود ہے انتہائی خوبصورت ہے اندر سے بھی بہار سے بھی بہت خوبصورت لوگ ہیں ہم نے بھی بہار سے بھی آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنی بیاری مسجد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سارے چلرز لگے ہیں یہ ایچ بی ایسی لگے ہیں اچھا ہوت خوبصورت بن گئے مزید دیکھئے آپ کتنی خوبصورت ہے کہ گنجبخش فیض عالم مظہرے نورِ خدا ناکر سارا پیرے کامل کاملہ را 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 حنوما یہ وہ مشہور شعر ہیں جو خوجہ موحین الدین جشتی اجمل علیہ رحمہ نے آپ کی شان میں خوجہ انددہ صاحب کی شان میں آپ نے یہ شعر پڑھے تھے اور یہ شیر یہاں بھی آپ کے مزار مبارک پر لکھے ہوئے ہیں اور مزار انتہائی روح بر بر منظر پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ختم ہوگا اس کو یوں نہیں رہنا کیونکہ چیہ نہی سے چلتی ہے نویت جو ہے وہ تیر کو تیر کو اڑھاتا ہے تیر نویت ہو مجھے دیکھئی نکھا ہوئی ہے حضور غریب نواز مبارک رحمت اللہ تعالی نے مدینہ شریف سے عجمیر جاتے ہوئے اس جگہ پیام فرمایا مدینہ شریف سے عجمیر شریف جاتے ہوئے اس جگہ آپ نے پیام فرمایا آجاتے کریئی